جائے ہیں دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستوں آج میں پھر سے آگے تو آپ لوگ سامنے نئی ویکنسی لے کریں اس لئے دوستوں جو لوگ روزگار کی تلاس میں ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے ان کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائے تو چلی دوستوں بینہ کسی دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بات کرتے ہیں اس بڑھ کے سجوری جانکاری کے بارے میں دوستوں بیگنسی نکالی گی ہے ایسی 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 دیلی کے لیے دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو بیگنسی ہے ڈیفیرس منسٹری جانا نکالی جاتی ہے اور دوستوں یہ ڈیفیرس سیبرین جوب ہوتی ہے جی لوگوں کو اگر نہیں پتا ہے ایسی 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایسی 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 کا مطلب ہوتا ہے ایکس سرگسمن کڈیوگری ہیلتھ اسکیم دوستوں اس میں چپراسی چوکیدار صفائیوالہ ڈرائیبر مائلہ ٹینڈنٹ کلرک ڈاٹینٹری اوفیڈر فرماسیسٹ لیپ ساہیک اور لیپ تکنیسیان ان پدوں کے لیے بیگنسی نکالی گئی ہے اس میں کل پدوں کی سنکھیں دوستوں ایک سو بھارہ ہے جو لوگ سبھی بھارتی ناغرک اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا اس میں مائلہ اور پروس دونوں لوگ اپلائے کر سکتے ہیں مطلب ہوا اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنائی کس ماتھم سے کرنا ہے اس میں آپ لوگ صرف اور صرف آف لائن مہدب سے فرم اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آف لائن مہدب سے کوئی فرم سویکار نہیں کیا جائے گا اس چیز کو دھائم میں رکھتے ہوئے دوستوں آپ لوگ اس بیگنسی کے لیے اپلائے کریں اب آنگے بات آتی ہے کہ اس برٹی کا آپ کو اپنائی فرم کہاں سے ملے گا دوستوں میں پتا دوں اس برٹی کا اپنائی فرم اس برٹی کا افیشن نوٹ dar دونوں آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا ٹیلی گرام چینل کا نیک نیچے ڈسکرسن میں ہے آپ لوگ وہاں پہ جائیے ٹیلی گرام چینل کو جوائنٹ کیجئے اور وہاں سے اس بھٹی کا اوفیسیل نوٹریفیکیشن پلس آف لین فارم دونوں ڈاؤنلوڈ کر کے ایک بار اس کو صحیح سرچی طریقے سے پڑھ لینا جس سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آگے بات کرتے ہیں اس میں فیس آپ کو کتنی دینی ہے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کی ایس کتنی ہونی چاہیے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کی ایس اٹھانا سے تریپن سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں اس میں اپنائی ڈیٹ کی اس ویڈنسی کے لئے فارم کب سے بھرے جائیں گے تو دوستو میں اپ کو بتا دو اس میں اور لیڈی پہلے سے چار ڈیسمبر سے فارم اپلائی ہونا ہے شٹارٹ ہو چکے ہیں اس لئے دوستو جو اچھو کا بیٹی ہیں وہ لوگ اس ویڈنسی کو اپلائی کریں پانچ جنمری دوریار چوبیس کے پہلے پہلے ملہ آپ کو دوستو اس بڑھتی کے لئے پانچ جنمری دوریار چوبیس کے اپلائی کر دینا ہے اور دوستو دھیارے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کم سے پچھے دسمبر تک فارم اپلائی کریں کیونکہ دوستو اس کا جو فارم ہے کہ سپیٹ پورٹ یا ریشٹرٹ ڈاگ دورہ ہی سوکار کیا جائے دو چارلنگ کا ٹائم لگتا ہے دوستو آپ لوگ سمیے کے پہلے سے اپلائی کرتے ہیں جس سے آپ کو فارم صحیح پتے پر وہ صحیح ٹائم پر پہ پہنچ جائے اور دوستو آپ لوگوں کو اس بھرتی کے لئے دوستو آپ لوگ اس کے نوٹیفکیسن کو پتا چل جائے دوستو ہر اپلائی کرتے ہیں سیدری کی دوستو کچھ پتوں کے لئے سوڑا 800 سے سیدری اور دوستو کچھ پتوں کے لئے انیس زہار ساڑ سو ہے اور کچھ پتوں کے اٹھائیس زہار سو روپے اس میں سیدری آپ کو ملے گی ہر ایک پت کیلئے مطلب اس میں الگرس سیدری کا سیدری رکھا گیا ہے اب آنکہ دوستو بات آتی ہے اس میں آوستر دستاویج آپ کے پاس کون کون سے ہونے چاہیے اب جب دوستو آپ لوگ بڑکیچے کے لئے آفرین مادم سے فارم بھریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آفرین فارم ہونا چاہیے اس کے جس نیچے آپ کو پندھ کے انساڑ جو سیچی کے لگتام آئیں گے یہ اس کے سرٹیفیکٹ اور مارسیٹ لگانے ہیں اس کا دوستو آپ کو اپنے نیماز پرمار پتر جاتی پرمار پتر اور کریکٹر سرٹیفیکٹ آپ کو لگانا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے آپ کا کریکٹر سرٹیفیکٹ کہاں سے بنے گا تو میں آپ کو ایک بار فٹ سے بتا رہتا ہوں دوستو آپ لوگ اپنا کریکٹر سرٹیفیکٹ اپنے پردھانا شان سے کسی گشتر آفیسر سے یا پھر اپنے گرام پردھان سے یا پھر دوستو بیدھائیق سے یا پارسل سے آپ لوگ وہاں پہ جا کر اپنا کریکٹر سرٹیفیکٹ بنوا سکتے ہیں اس کے نیچے دوستو آپ کو اپنا ادھرکار لگانا ہے اور اس کے جس نیچے آپ کو اپنا میڈکل سرٹیفیکٹ لگوانا ہے اب بات آتی ہے کہ میڈکل سرٹیفیکٹ کہاں سے بنے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ اپنا میڈکل سرٹیفیکٹ اپنے جیلا سپتال مطلب کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹل سے جا کے اپنا میڈکل سرٹیفیکٹ بنوا سکتے ہیں اور دوستو دھان ہے اس میں دوستو سرکاری ہسپیٹل کا ہی میڈکل سرٹیفیکٹ کام کرتا ہے پرائیویٹ ہسپیٹل کا میڈکل سرٹیفیکٹ کام نہیں کرے گا اس چیز کو آپ لوگ اپنا میڈکل سرٹیفیکٹ سرکاری ہی بنوا ہے دوستو جو ایک سرٹیفیکٹ میں اپنائے کریں گے ان کے پاس دسچارج بک کی ایک فوٹو کمپی بھی ان کو اس میں لگانا ہے اور دوستو اسپیٹل سرٹیفیکٹ اگر جس بھی پوسٹ میں اسپیٹل سرٹیفیکٹ مانگ رہا ہے تو آپ لوگ اس کے انشارت میں اسپیٹل سرٹیفیکٹ کی فوٹو کمپی لگا سکتے ہیں اور دوستو جہاں رہے ہیں آپ اس میں جتنے کی ڈاکومنٹس اڈیسٹ کریں گے ان کی سب کی فوٹو کمپی لگانی اس میں کوئی بھی ارزیلا ڈاکومنٹس آپ کو نہیں لگانا ہے اور سبھی ڈاکومنٹس سرٹیفٹ ہونے چاہیے کوئی بھی بینہ سرٹیفٹ کے ڈاکومنٹس نہیں لگانا ہے اب دوستو آپ کو فورم بڑھتے صرف کچھ چیزوں کا دیا تکنا ہے جس سے آپ کا کولیٹر آسانے سے آ سکیں اور آپ کو اس کے انٹریفیو میں حصہ لے سکیں اس میں آپ کی نہیں گوئیLAU场یا پہ اچھا ہوگی نہ ہی آپ کی کوئی فیسکل پہ اچھا ہوگی اس میں آپ کا selection س�� پر انٹریفیو کے عدار پر ہوگا اس شئیز کو بلکل آپ کو دہا رکھیں دوستو فارم میں آپ کو کوئی بھی cuthing نہیں کرنا ہے فارم میں آپ کو کوئی بھی overwriting نہیں کرنی ہے اور اگر آپ کو جلتی ہو جاتیت فارم میں آپ کو کسی بھی وائibtر کا پریہوگ نہیں کرنا ہے اور دوستو آپ کو Анگریزی کی بڑے انچڑوں کا پریہوگ کرنا ہے ہے اور دوستوں لفاف کے اوپر آپ کو اپنی کیا سن فور دا پوشٹ آپ دو اس طریقے سے لکھنا ہے اپنی کیا سن فور دا پوشٹ آپ آپ لوگ جس بھی پوشٹ کے لئے آپ نے اپنا سفائی والا چوکے دار یا کلک جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنی پوشٹ کا نام لکھیں اس کے بعد اپنی کہہ تکیلی آپ کس کہہ نگری سے ملون کرتے ہیں جنرل OBC EWS اس طریقے سے آپ کو کہہ تکیلی کا نام لکھ سکتے ہیں اور نیچے اپنا نام اور پتہ لکھیں موبائل نمبر ضرور لکھ دیں اس طرح یہاں پہ ٹو کر کے دوستوں آپ لوگ پتہ لکھنا ہے جہاں پہ فاؤں بیجنا ہے آنگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فاؤں پہ آپ کو بیجنا ہے دوستوں اس چیز کو بلکل دھائم کر رکھتے ہیں اب دوستوں بات آتی ہے کہ بھرتی کا فرقار کیا ہے مطلب ہے جو بیکنسی ہے اسائی ہے پرمائنٹ ہے گورنمنٹ ہے کیا ہے میں آپ کو بتا دوں دوستوں یہ جو بیکنسی ہے یا دوستوں کوئی بھی گورنمنٹ یا پرمائنٹ نوکری نہیں ہے اس چیز کو آپ لوگ بلکل دھائم کریں اب اس میں بات آتی ہے کہ اس میں کون سے کانڈیٹ کو پراتھ مکتہ دی جائے گی دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک سرویس مین ہے ان کو پراتھ مکتہ دی جائے گی اگر کسی بھی پورٹس کے لیے ان کو ایک سرویس مین نہیں ملے گا تو وہی سیبلین کانڈیٹ کو وہ لوگ سیلٹ کریں گے سب سے پہلے وہ پراتھ مکتہ ایک سرویس مین کو دیں گے اس چیز کو آپ لوگ بلکل دھائم میں رکھیں اگر آپ لوگوں کو یہ چیز پسند ہے تو یہ آپ لوگ اس میں اپلائی کرنا درواز آپ لوگ اس میں اپلائی مد سب سے لازم میں بات آتی ہے کہ آپ کو فارم کون سے پتے پر بھیجنا ہے دوستو آپ لوگ کو یہ فارم اوفیسر انشارس اسپیسل ہیٹوارٹر ایسی ایچر سٹل ڈلی پرینٹ ڈیول ون ڈیول ڈیول ون ڈیول اس پتے پر دوستو آپ لوگ کو یہ فارم ریشٹر ڈاک یا سپیڈ پوسٹ کے مادم سے یہ فارم بھیج دینا ہے دوستو جنہوں کو یہ پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو پتہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے آپ لوگ اس پتے پر اس فارم کو ریشٹر ڈاک یا سپیڈ پوسٹ کے مادم سے پیش سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ جانگالی ڈیولی ایسی 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 ریکروپنٹ رہا تیسی سب اندھیت آسا کرتا ہوں آپ لوگ میرے دوار دیکھتی جانکاری سمجھ میں آ گئی ہوگی پھر بھی دوستو اگر آپ کو کوئی ڈاوک ساں آپ نیچے کمنٹ کرنا میں آپ کے ریکمنٹ کا جواب جور دوں گا اور دوستو آپ لوگ کو اسی ریکویس سے یا آپ لوگوں کے لیے میں اتنی منطقہ نہ ہو تو اور لوگ کو مولک کرت تب بھی بندہ ہے یا آپ لوگ میرا سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو میں شیئر کریں جسیوں کو صحیح اور سٹیک جانکاری مل سکے اور کسی کو دوستوں صحیح روزگار مل سکے دوستو بس آج کے لیے بسیتنا ہی جلدی ملے گے نئے ویڈیو میں اتنائی جانکاری سا تک تک کے لیے جہن بانے ماتا